دوستو احساروں ہم دھڑتے ہیں یہ صرف اللہ کو بہت پسند ہے احسار اسے کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے وقت دوسرے کو ترجیح دیں قرآن پاک اللہ تعالی نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو کتابوں میں ایک صحابی کا فاقہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور بھوٹ اور پریشانی کی حالت میں اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک آدمی بھیجا کہیں کچھ نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کی مہمان نوازی کر رہے گا تو ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان نوازی کروں گا لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہیں جو اکرام کر سکے اس میں قصد نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا بیوی نے کہا خدا کی قسم بچوں کے قابل کچھ خوڑا سرکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں ہیں صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ بچوں کو بھلا کر صلاح دینا اور جب وہ سو جائے تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور کوچھ راک کے درست کرنے کے کہانے اسے گھجا دینا شنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے پاکے سے راکھ جاری